بھارت نے مقابلہ جیت لیا ہے بھارت نے 9 وکٹوں سے اس مقابلے کو جیتا ہے 133 بھارت چیز کر رہا تھا 136 رن لیکن اب سوال یہ ہے کہ راہل کے 54 رن رویٹ شرما کے 56 رن سوری کمار یادف کے 25 رن اس میچ کے لیے تو کافی تھے لیکن بھارت نے ایسا کیا 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 کہ کروڑوں سپنے ٹوٹ گئے مدن جی سٹوڈیو میں ہے سنیل گاوزکر جی ہمارے ساتھ دوبائی سے ہے سنی بھائی اگر آپ سن پا رہے ہیں ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی بڑی ٹورنمیٹ میں آخری تینوں مقابلے ایک ٹیم جیتی ہو لیکن اس کو گھر واپس آنا پڑے سیمی فانل کھیلے بنا یہ تو بات صحیح ہے پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو تین مقابلے جو جیتے ہیں وہ کون سی ٹیمیں تھی اور جو مقابلے ہارے ہیں وہ کون سی ٹیمیں تھی جو تین مقابلے جیتے ہیں وہ تو مطلب لائٹ ویٹ ٹیمیں تھی اور جو دو میچز جو ہارے ہیں وہ ہیوی ویٹ ٹیمز تھی تو ان کی خلاف جو ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کی جو اچھی گینبازی تھی دونوں ٹیموں کی مطلب پاکستان اور نیوزیلینڈ کی تو ان کی خلاف ہمارے بلے باز نہیں چلے اور اسی کی وجہ سے زیادہ رن بھی نہیں بنے اور یہ جو تین ٹیمیں تھی ان کی اٹیک پر کوئی دم نہیں تھا تو اسی کی وجہ سے جو رنس بنائے دو سو رنس بنائے افغانستان کے خلاف اور ابھی یہاں پہ آسانی سے دو میچز آسانی سے جیت لیے ہیں تو اس میں یہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جن کے خلاف جن کے پاس اچھی گینباز تھے ان کی خلاف ہمارے بلے باز نے کچھ نہیں کیا سرے بھائی دو طرح سے دیکھا جاتا ہے عام طور پر چونکہ آپ وہاں پر ہیں ہم تو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کرکٹ کی سمجھ جو ٹیمیں آپ نے دیکھی ہیں جیسے جو چار ٹیمیں گئی ہیں سمی فائل میں ان کو دیکھتے ہوئے کیا بھارت اتنا اچھا نہیں تھا یا پیچھے مل کر ہم کہے ارے یار ہم اچھے تھے بس قسمت ساتھ نہیں رہے بہت اچھے تھے ضرور ہماری ٹیم تو بہت اچھے مطلب ہماری ٹیم تو چیمپئن ٹیم ہے پر جو دو دن تھے چہاں پہ ان کو رن بنانے تھے وہاں پہ وہ رن بنان نہیں سکے اور میں اس کے لئے شریر دوں گا تو وہ پاکستان اور نیوزیلنڈ کی گینباز ہوتے دیکھئے بلے باز تو کہیں نہ کہیں جلدی آؤٹ ہو جاتے کسی میں آؤٹ ہو جاتے ہمارے بلے بازوں کو پاکستان کی خلاف جس طرح کی گینبازی کھیلنی پڑی وہ تو بہت پراتیم گینبازی تھی آفریدی نے جو دو وکٹے لے لی تھی پہلے پاور پلے میں راہول اور روہیت کی کتنے اچھی گیندے تھی وہ تو جو کبھی کبھی اچھی گیندے آتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ رن بنائیں گے تو پھر تقریب تو ہوتی ہے پر پھر بھی میں بلے بازوں کو دو شیتھے رانے سے میں پاکستان اور نیوزیلنڈ کے گینبازوں کو سانی بھائی ایک یوک کانت ہوا ہے روی شاستری ایس کوچ مرات کولی ایس تی ٹوینٹی کیپٹن میبھی ایس وائٹ بلڈ کیپٹن ہمیں نہیں پتا کی سیلیکٹرز کی سوچ کیا ہوگی لیکن یہ آئی سی سی ٹارنمیٹس نہ جیتنے کا ملال یہ رہی ہی جائے گا دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو دو ٹارنمیٹ ہے جہاں پہ شاستری کولی کا کامبینیشن ورل کپ میں کچھ نہیں کر پائے دو ازار انیس کی جو ورل کپ تھی وہاں پہ سیمی فائنل تک پہنچے تھے وہاں پہ سیمی فائنل میں بھی اچھی گین بازی ہوئی نیوزرین سے اور اسی کی وجہ سے پائیلے تیم وکٹر فٹا فٹ گئی اور اس کے بعد میں ریکاور کرنا بھارت کے لئے مشکلی بن گیا اور یہاں پہ مطلب ٹی ٹوینٹی کا جو فارمیٹ ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنا ڈائنامک فارمیٹ ہے کہ اس میں کھٹ کھٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو ٹورنمنٹس اگر آپ رکھیں گے بازو میں رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ باقی کے جو پرفارمنسز ہیں بھارتی ٹیم کے بائی لیٹرل سیریز میں ہوم میں گھر میں یا پردیس میں وہ تو بڑے اچھے پرفارمنس ہیں تو ہمیں وہ سب دیکھنا چاہیے ہاں ورل کپ آتا ہے ہر دو سال یا ہر چار سال میں پچاس سوار کا ورل کپ پر چار سال میں آتا ہے تو وہ جیتنا اگر وہ جیتیں گے تو پھر اور بھی اچھا ہے پھر کنسسٹنٹلی جو آپ ہم نے دیکھا ہے بھارتی ٹیم کا ان کا پرفارمنس کنسسٹنٹلی پسیلے چار سال میں بہت اچھا رہا ہے سروے اب کیا اب پھر سے ایک سال بعد کی تیاری بلکل یہیں سے شروعات ہو نہیں چاہیے اب نئے کوچ بھی ہے نئے کفتان بھی ہوں گے تو ان کی جو تھوٹ پروسیس ہے وہ ملینی چاہیے جب تھوٹ پروسیس ملتی ہے تو پھر آپ آگے کی سوچ سکتے ہیں اور یہ بلکل ضروری ہے کہ جو بھی نیا کفتان ہوگا ان کی اور راہول درویڈ کی میٹنگ جلد سے جلد ہو جائے مطلب یہ شرنکلہ شروع ہونے کے پہلے نیوزیلنڈ کے خلاف وہاں پہ وہ پلاننگ کرے کہ کس طرح کی ہمیں ٹیم چننی ہوگی کس طرح کی ہمیں پلائرز چاہیے کیا ہمیں ایسے پلائرز چاہیے جو آگے دیکھنا ہوگا دیکھیں ایک سال آگے کی دیکھنا ہوگا اور اسی حساب سے ابھی کی جو ٹی ٹوینٹی میچز ہونے ہیں اور مجھے لگتا ہے مجھے میرے انداز سے بھارتری ٹیم کچھ بیس ایک ٹی ٹوینٹی میچز کھیلیں گے کم سے کم بیس میچز کھیلیں گے آسٹیلیا کی جو والکپ ہے اکٹوبر میں اگلے اکٹوبر میں اس سے پہلے تو ان بیس میچز میں آپ کو آپ کی ایک پول ٹیم بنانی ہے جو آگے جا کر آسٹیلیا میں کہلے گی تو اس کی شروعات سترہ نوویمبر سے ہونی ہے اپل دیو نے ٹیم اندیا کے کھلالیوں کو لگائی لطال دیا یہاں بڑا بیان نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو دو جار سات کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ٹیم اندیا کسی آئی سی سی ٹونیمنٹ کے ناک آؤٹ اسٹیج میں پہلے ہی آؤٹ ہو گئی ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزار ایکیس میں ٹیم اندیا کے ناک آؤٹ میں نہیں پہنچنے کو لے کر پورو کپتان اور بھارت کے بیسٹ آل راؤنڈر میں سامل رہے کپیل دیو نے موجودہ کھلالیوں کی جمکر کلاس لگائی ہے کپیل دیو نے بھارت کے اس پردرسن کے لیے انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کو بھی جمیدہ ٹھہر آیا ہے ورڈ کھولی کی کپتانی والی ٹیم انڈیا کو لیگ راؤنڈ میں پہلے دو میچ میں لگاتار ہار جھیلنی پڑی پاکستان اور نیو جی لینڈ سے ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا کا ٹونیمنٹ سے باہر خونہ لگ بھٹائے ہو گیا تھا اور نیو جی لینڈ کی رویوار کو افغانستان کے خلاف جیت نے بھارت کا دروازہ ایک دم ہی بند کر دیا کپیل دیو نے اے بی پی نیوز پر کہا سمائے آ گیا ہے کہ ہم آپ بھوش پر دھیان دیں آپ کو ابھی سے پلاننگ شروع کرنی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی پیل اور ورلڈ کپ کے بیچ میں تھوڑا گیپ ہونا چاہیے تھا کپیل دیو نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کی پراتھی مکتہ آئی پیل کھیلنا ہے اور دیس کے لیے ٹورنمنٹ کھیلنے کو وہ پراتھی مکتہ نہیں دیتے ہیں کپیل دیو نے ساتھ ہی کہا کہ بی سی سی آئی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے انہوں نے آگے کہا جب کھلاڑی آئی پیل میں کھیلنے کو دیس کے لیے کھیلنے سے زیادہ پراتھی مکتہ دیتے ہیں فرنچائجی ٹیم میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فرنچائجی ٹیم کے لیے نہیں کھیلیے لیکن اب یہاں بی سی سی آئی کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہاں کھلاڑیوں کو بہتر طریقے سے مینیج کریں ان گلتیوں کو نہیں دورانا ہے اور یہی اس ٹورنمنٹ میں ہماری سب سے بڑی سیگھ ہے دوستو آپ بھی کپیل دیو کے اس بیان پر اپنی مہترون رہا کمنٹ کر کے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں زیادہ جانکاری اور کرگیٹ کے انہیں تمام خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ 2021 میں ٹیم انڈیا کو شروعاتی دو مقابلے میں پاکستان اور نیو جی لینڈ کے ہاتھوں کراری ہار کا سمنا کرنا پڑا حالانکہ دو کراری ہار کے بعد ویرائٹ کولیا اور کمپنی نے جب جستو آپ سیکھی بھارت نے افغانستان کو چھانچٹرن اور اسکوٹ لینڈ کو آٹھ بکٹ سے ہرائیا بھارتی ٹی ایم کا آخری مقابلہ آج آٹھ نومر کو نمیبیہ کے ساتھ ہے کچھ فینس کے مند میں سوال ہے کہ کیا ان کی پسنددہ ٹیم انڈیا